سستے آٹے کی قلت دن با دن بڑھنے لگی ہے دس اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ مارکٹ اور یوٹیلٹی سٹورز پر نایاب ہو چکا ہے شہری مارکٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں مارکٹ میں آٹا ایک سو دس روپے سے ایک سو پچیس روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے عبدالقادر سے بات کریں گے جی عبدالقادر کیا معلومات ہے آپ کے پاس بلکل سبسیڈائز آٹا جو ہے وہ شہریوں کے لیے نیاب ہو چکا اور شہریوں کو حاصل کرنا جو ہے وہ دن با دن مشکل ہوتا جا رہا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے دس کلو اور بیس کلو کے تھیلے کے اوپر جو ہے سبسیڈی دی گئی ہے کنٹرول ریٹ پر یہ فروک کیا جاتا ہے لیکن اس وقت مارکٹ میں جو پنجاب حکومت کے سکیم کا ہرہ تھیلہ جو ہے دس کلو اور بیس کلو کا وہ کسی کریانہ دکان پر دکھائی نہیں دے رہا جبکہ یوٹیلٹی سٹور پر وفاقی حکومت کی جانب سے جو سبسیڈی دی گئی ہے سستہ آٹا جو فراہم کیا جاتا ہے وہ بھی شہریوں کو جو ہے وہ نہیں مل رہا اور لمڈی لائنوں میں لگنے کے بعد شہریوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر آٹا ختم ہو چکا ہوا ہے ساریف موجود ہے انہیں سے بات کرتے ہیں آٹا جاتے ہیں دکھان پر وہ کہتے ہیں جی گاڑی آ رہی ہے ایک بجے آنا جب ایک بجے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو بھگ گیا اللہ جانے آتی ہے نہیں آتی گاڑی لیکن آٹا نہیں مل رہا کہیں سے بھی نہیں مل رہا جہاں بھی جاؤ وہ کہا رہے جی آج ٹرک نہیں آیا آٹا نہیں آیا پتہ نہیں یوٹیلٹی سٹور والے پچھے بلاک کرنے کے لیے سٹاک جمع کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پرچون دکانوں پہ بھی نہیں مر رہا کہیں پہ بھی نہیں مر رہا آپ کو آٹا غیب کیا ہوا ہے بلکل آپ نے ساری کی گفتگو سنین کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا سستہ آٹا ہارا تھیلہ اور جو بیس کلو اور دس کلو کا ہے وہ تو کسی پرچون دکان پر دستیاب نہیں ہے یوٹلٹی سٹور پر بھی وفاقی حکومت کے جو سبسیدی کا آٹا ہے وہ بھی نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے مدبوراں شہری جو ہیں وہ مہنگا آٹا خرید کر گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے جو سبسیڈی عوام کو دی گئی آٹے کے اوپر وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر زیادتی کیسز کے قانون پر عمل درامن نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی آئی کورٹ نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کو ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا میک میں قانون اور میک میں داخلہ کے سینئر افسران کو بھی تفصیلی جواب سمیت پیش ہونے کا حکم دیا گیا جسٹس علیزیا باجوہ نے پندرہ دسمبر تک تمام افسران کو تفصیلی جوابات سمیت پیش ہونے کا حکم دیا محمد اشفاق ہمارے صد موجود ہیں جی اشفاق ڈیٹیلز شیئر کیجئے گا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ میں جنسی زیادتی کے مقدمات سے متعلق قانون پر عمل درامن نہ کرنے کے حلاف دخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر کو آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب گر لیا محکمہ قانون اور محکمہ داخلہ کے سینئر افسران کو بھی تفصیلی جواب سمیت پیش ہونے کے احکامہ جاری کیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علیزیا باجوہ کے روبرود رخواست گزار کی جانت سے میاں دعود ایڈوکیٹ نے دلائل لیتے ہوئے یہ موقف احتیار کیا کہ زیادتی کا یہ کیس پولیس کی ناکسی سفتیش کی بہترین مثال ہے اور اس حوالے سے قانون پر عمل درامت نہ کرنا پولیس اور حکومت کا ایک افسوس نہ کرویا ہے عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ اس کیس کو مثال بنا کر دیکھ لیا جائے کہ پولیس جن سے زیادتی کے متاثرین کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے ایڈوکیٹ میادود نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اس حوالے سے قانون پر عمل درامت نہ ہونے سے متاثرین کی داردرسی نہیں ہو رہی لہذا عدالت قانون پر عمل درامت کے احکامات جاری کرے عدالت نے پندرہ دسمبر کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور دیگر افسران کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیجئے شکریہ شفاک خوش بات کریں گے سیاست کی تو اسملیوں کی تحلیل ہونے کا یہ معاملہ ہے عمران خان آج چھے ازلا کے عراقین اسملی اور پارٹی عہدداران سے مشاورت کریں گے عمران خان سے آج زمان پارٹ میں ناروال، حافظ آباد اور دیگر ازلا کے عراقین اسملی کی ملاقات ہوگی عمران چھے ازلا کی قیادت سے آئندہ سیاسی لاحے عمل پر بات چیت کریں گے لیاقت علی سے بات کریں گے لیاقت اہم ملاقاتیں کل بھی ہوئیں آج پھر ہوں گی ایجنڈا کیا ہوگا تفصیل شیئر کیجئے عمران خان آج چھے ازلا کے عرقین قومی اور سمائی سنگی اور پارٹی عہدداران سے مشاورت کریں گے آج پھر ہی ناروال، مزید حافظ آباد، دیگرات، سنیوت اور توبت ازلا کے عرقین چھے ازلا کے عرقین قومی اور سمائی سنگی اور پارٹی عہدداران سے ملاقات کریں گے عمران خان در اینج سے عراقین قومی سے عمیران خان ملاقات کریں گے عمران خان کے سنگی اور پہلے سمائی فتح پر پارٹی سنجاب اور پارٹی عہدداران کامی اور سمائی سنگی اور پارٹی عہدداران سے ملاقات کریں گے جس کا مقصد ہے سمجھے کی تحلیل کے حوالے سے جہاں اور کام سے کھڑ کر ان کی رائے لینا ہے اور اس کی راستی میں آئندہ کا روڑنا چاہ کرنا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے بعد نون لیگ کی بات کریں گے نون لیگ کا یونین کامسل کے سطح تک تنظیم سازی کمل مکمل کرنے کا فیصلہ نون لیگ پنجاب کی تنظیمی اہدے داران کے اجلاس آج ہوگا اجلاس میں تمام ڈوینل اور زلائی اہدے داروں کو طلب کیا گیا صدر نون لیگ پنجاب رانہ سناؤلہ کی سربراہی میں اجلاس ہوگا محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین بتائیے گا اس اجلاس کا کیا ایجنڈا ہے ایجنڈا پارٹی ذرائع کے بطابق مسلم نین صبح میں یونین کامسل کی سطح پر تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم نون پنجاب کے تنظیمی اہدے داروں کے اجلاس آج ہوگا اجلاس میں تمام ڈوینل اور زلی اہدے داروں کو طلب کیا گیا ہے صدر مسلم نون پنجاب رانہ سناؤلہ کے سربراہی میں ڈوینل اور زلی اہدے داروں کا جلاس آج ہوگا رانہ سناؤلہ تمام ڈوینل اور زلی اہدے داروں سے تنظیم سازی کے معاملات پر رپورٹ طلب کر لی ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے جن ڈوینل اور زلی اہدے داروں میں یونین کانسل کی سطح تک تنظیم سازی کا عمل مکمل نہیں ہوا وہاں کے اہدے داروں کی باز پرسکی جائے گی اور پارٹی قید انواز شریف نے ستمبر میں پارٹی کی یونین کانسل کی سطح تک تنظیم سازی تین ماں میں مطلب کرنے کا تاسک دیا تھا اس وعلے سے مسلم نون پنجاب کے صدرہ صدرہ رانہ سناؤلہ آج ایک ساسی احتمال اٹھان میں پریس کاروس بھی کریں گے شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا یاسی الحمرہ میں ڈیجی انٹی کرپشن پنجاب ندین سرور اصداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا ایک جو رونک ہے پچہریوں کی اور دفتروں کی اس کی ایک بنیادی وجہ جھوٹ بھی ہے میرے نظر میں جس کی وجہ سے یہ کام بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سے ایسے اناثر ہیں معاشرے میں جو انٹی کرپشن کا صرف شولڈر استعمال کرتے ہیں تو پچھلے چند سالوں میں ہم نے جھوٹی کمپلینٹس کرنے والوں کے خلاف کوئی خاص کام نہیں کیا تھا لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ سرسرہ دوبارہ سے شروع کیا ہے بہت عرصے کے بعد اور ایسے اناثر جو اماندار اور اچھے آفیسرز اور شہریوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ہم نے دفعہ ون ایٹی ٹو پی پی سی کے تحت کاروائیوں کا بھی آغاز کیا ہے جس سے ہمارے پاس فریولس کمپلینٹس کی جو ہے وہ بہتاد کو روکنے میں ہمیں کافی مدد ملی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے انٹی کرپشن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے اندر لے کے آئیں اور کسی بارے میں بھی جو انفرمیشن ہے وہ اس آفیسر یا اس کمپلینٹ کی یونیک آئی ڈی جو اس کا سی این آئی سی ہے اس کے ذریعے ہم حاصل کرسکیں آج سے چند سال پہلے جو سبائی افسروں کی ترقییاں ہیں اس میں انٹی کرپشن کی انکوائریز اور ایف آئی آرز ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی تھی لیکن جو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس ہیں وہ ڈیمارڈ کرتے ہیں کہ جب تک کسی کے خلاف کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو گئی ہو کسی کو کنوکشن نہ ہو گئی ہو اس وقت تو اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا تو میں یہ بات اس میں بڑا پرائیڈ لینا چاہو گا کہ جب میں اسی آرگنیزیشن میں ایڈیشنل لیجی تھا آج سے پانچ سال قبل تو انکواری کی بیسس پہ سمپل ایک کارس کے پیپر پہ جو کمپلینٹ آتی تھی افسروں کی ترقیاں رکتی تھی اس کو ہم نے پرموشن پالیسی سے ختم کروا دیا تھا اور ابھی بھی جس طرح وفاق میں میر ریفرنسز جو ہیں نیپ کے ایف آئی اے میں اس پہ ترقیاں نہیں روکی جاتی ہے جب تک کسی کو سزا نہ ہو جائے تو ہم نے پنجاب میں بھی اس حد تک لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو لوگ واقعی کرپشن میں ملعوث ہیں ان کے ساتھ بھی آخری ہاتھوں کے ساتھ دلٹا جائیں اس سرسلے میں انڈی کرپشن یا اکانٹیبیلیٹی کے ادارے اکیلے کچھ نہیں کر سکتے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی فضاء میں آج بھی علودگی کراش پر قرار شہر قوسط ایر کوالٹی انڈیکس چار سو اٹھارہ تک پہنچ گیا شہر کا موسم آج بھی سرد اور خوشک رہے گا کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سنڈی گریٹ تک رہے گا آئندہ چند روز تک بارش کبھی کوئی امکان موجود نہیں مزید موسم کا حوال بتا رہی ہیں ہمارے نمائندے زاہد آبد جی زاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا موسم کے بارے جب موسم کی صورتحال میں آج قدر تبدیلی دیکھی جا رہی ہے اور گزشتہ روز سورج زیادہ تر بادلوں کی اوٹ میں چھپا رہا تھا گو کے بادل بہت ہلکے اور اونچے تھے لیکن اس کے باوجود سورج کو ڈھاپے رکھا انہوں نے جس کی وجہ سے درجہ حرارت بھی گزشتہ روز کم رہا اور موسم قدر سرد رہا تھا آج سورج پوری عابت آپ کے ساتھ چمک رہا ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت بھی آج زیادہ سے زیادہ پچیس ڈگری سنڈی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم گیارہ سے بارہ ڈگری سنڈی گریٹ تک رہے گا موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں ہو رہا جس سے لگتا یہ یہ ہے کہ یہ خوشک اور سرد موسم کا سپیل بدستور جاری رہے گا اور جیسے کہ پہلا عشرہ تقریبا دسمبر کا گزر رہا ہے اسی طرح آنے والے دس روز بھی اسی طرح کا حالات نظر آ رہے ہیں ایک دو روز ہلکے بادل آئیں گے لیکن بہت تیز برسنے کا ان کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا دوسری طرف فضائی الودگی کا مسئلہ جون کا تون برقرار ہے آج بھی شہر کا عوصت ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اٹھارہ ریکارڈ کیا گیا ہے گو کہ آج ملک کا دوسرا الودہ ترین شہر ہے لاہور پہلے نمبر پہ پشاور ہے جہاں پر چار سو پچپن ائر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اٹھارہ تاہاں بادل آج بلکل موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے موسم قدر حدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے گزشتہ روز کے مقابلے میں اور سورج اسی طرح شام تک چمکتا رہے گا جس سے درجہ حرارت میں بھی معمولی اضافہ دیکھا جائے گا شکریہ آپ نے اپنیٹ کیا زاہر رینکرز پولیس آفیسرز سیاسی عدم استحقام سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں اہم اور بڑے اصلاح میں رینکرز پولیس آفیسرز بطور ڈی پی اوز تائنات ہو چکے ہیں انتیس اضلاح میں بارہ رینکرز آفیسرز بطور ڈی پی اوز ڈیوٹی دے رہے ہیں سترہ اضلاح میں پی ایس پی آفیسرز بطور ڈی پی اوز تائنات ہیں مدسر و سینڈ سے بات کریں گے جی مدسر اب بارو پار کی سیسی چپکش میں رینکر پولیس آفیسران کی جو ہے وہ سنی گئی ہے اہم اور بڑے اصلاح میں رینکر پولیس آفیسران جو ہے بطور ڈی پی اوز تائنات ہونے لگے ہیں پہلی دفعہ ڈی پی اوز کی سیٹوں پر رینکرز پیس کی نمیندگی ان کے کوٹے کے مطابق جو کہ چاریس پیسرز وہ ہو گئی ہے لاہور کے جو نواہی بڑے اصلاح ہیں اس میں بھی رینکر پولیس آفیسران جو ہے وہ تائنات ہو گئی ہیں جس میں شیخ اکورا اور قصور جو ہے وہ شامل ہیں اس طرح اوز ڈی پیو ڈی جی خان میں بھی رینکر پولیس آفیسران آفیسر کو جو ہے وہ خفیہ طریقے سے جو ہے وہ ان کو پوسٹنگ دی گئی ہے اس کے علاوہ نتیس جلال میں پناہتے ہیں ڈی پی اوز میں بارہ جو ہیں وہ رینکر آفیسران پناہتے ہیں سترہ دلال میں پی ایس پی آفیسران بطورے ڈی پی اوز جو ہے وہ فرمات سر انجام دے رہے ہیں جبکہ پانچ بڑے جلال جیسے لاہور میں گریڈ اکیس کی پیلیس آفیسر اس کی پیلیس آفیسران پناہتے ہیں جبکہ فیصلہ باد راوٹ پلی ملتان اور گوجناہ وارم میں جلالی سترہ کی جو سیٹے ہیں وہ گریڈ بیس کے آفیسران کی ہیں اس کے لئے چار نیزلہ میں تاحال دفاتر اور فانڈ کی منظوری نہ ہونے سے ابھی جہاو مفتر ڈی پیز تناہ تن نہیں ہو سکے ہیں رنکر آفیسران کی آجلا کے سربراہ کے طور پر تناہتی موجودہ سیاسی علاق میں پی ارسی پی ایسران جو ہیں وہ پوسٹنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے جس کی وجہ سے جو ہے اتنی بڑی تداب میں رنکر آفیس آفیس آفیسران کو تناہتی دی گئی ہے اس سے پہلے اتنے بڑے پانے پر رنکر آفیسران کو بطورے ڈی پی ایسران تناہتی نہیں ہوتی ہے کبلہ جی جو ہے وہ اس سے پہلے رنکر آفیس کی انویسٹی گیشن جو ہے کسی غیر مروح سیٹوں پر ان کو تناہت کیا جاتا تھا اور بڑے زلام میں جیسے قصور شیخ پورا مزفرگارڈ اور ایمیر خان سرہ کے بڑے زلام میں ہمیشہ جو ہیں وہ پی ایسران تناہت ہوتے رہے ہیں لیکن اب جو ہے وہ رنکر جو پی ایسران ان کو تناہت کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مدرسیر آپ کا بہت شکریہ وزیراعظم شعباد شریف کی بات کریں گے وزیراعظم شعباد شریف کے عمران خان کے خلاف دس عرب روپے ہرجانے کا دعویٰ ہائی کورٹ نے حق دفاع ختم کرنے کے خلاف عمران خان کی درخواست خارج کر دی عدالت نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جیسے چودر اقبال نے عمران خان کی درخواست خارج کرنے کا فیصلہ سنا دیا مزید فیصلے کی ڈیٹیلز جانتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق شیئر کیجئے گا اشفاق سے رابطہ بحال کریں گے آپ کو بتا رہی ہیں کہ وزیراعظم شعباد شریف کا عمران خان کے خلاف دس عرب روپے ہرجانے کا دعویٰ ہے ہائی کورٹ نے حق دفاع ختم کرنے کے خلاف عمران خان کی درخواست کو خارج کر دیا ہے عدالت نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی برقرار رکھا ہے جسٹس چوہدری اقبال نے عمران خان کی درخواست خارج کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم شعباد شریف کا عمران خان کے خلاف دس عرب روپے ہرجانے کا یہ دعویٰ ہے آگے بڑھیں گے روک کریں گے میکمہ ریلوے کا میکمہ ریلوے میں افسران کی ترقییاں گریٹ سولہ کے آٹھ اسسسٹنٹ پرائیویٹ سیکیٹریز کو گریٹ سترہ میں ترقی دے دی گئی وزارت ریلوے نے ٹائم سکیل پرموشن کمیٹی کے منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا مزید فہد امین ہمیں بتائیں گے جی فہد وزارت ریلوے نے ریلوے کے گریٹ سولہ کے آٹھ اسسسٹنٹ پرائیویٹ سیکیٹریز کو گریٹ سترہ میں ترقی دے دی گئی ہے وزارت ریلوے نے ٹائم سکیل پرموشن کمیٹی کے منظوری کے بعد اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے فاروق احمد صحیح شفیق محمد شیب سید کلیک کس زمان کو گریٹ سترہ میں ترقی دی گئی ہے اسی طرح احمد سلمان خابر ادنان مسود سعید احمد شاہدری محمد زشان کو یہ ترقی پانے والوں میں شامل ہیں تمام اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکیٹریز کو ٹائم سکیل پرموشن دی گئی ہے شکریہ آپ نے اپلیٹ کیا برطانوی اخبار ڈیلی میل کی شہباز شریف سے معافی مانگنے پر حمدہ شہباز کا بیان کہتے ہیں عمران نیاسی اور اس کے جماعت نے جھوٹی خبر میں سہلتکاری کی برطانوی اخبار کی معافی شہباز شریف پر جھوٹے الزام لگانے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے محمد یاسین مزید بتائیں گے جی یاسین برطانوی اخبار ڈیلی میل کی وزیراعظم شہباز شریف سے معافی اور اپوزیشن لیٹر جو عمران شہباز نے اسے والے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارکرہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں انہوں کے لیے بائیسے عبرت ہونا چاہیے انہوں نے کہنا تھا کہ عمران نیازی اس کی جماعت نے جوٹی خبر میں سہولتکاری کی شباز شریف کے اوپر لگائے گئے کوکلے الزامات کی حقیقت کھل کر سامنے آ جکی ہے وزیراعظم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے برطانوی قرائم ایجنسی کی تپکات کی بھی سرور کیا اور توشہ خانے پر ہاتھ ساف کرنے والے اور فارن فنڈیڈ عمران نیازی اپنے چوریاں جوٹی اٹھانے کے لیے ایسے جھوٹے الزامات لگانا ہے عمران ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران نیازی اور شہداد اکبر ٹھیک ہے محمد یاسی نام کا شکریہ واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے ایبٹی لینڈز پر جاری ترقیاتی کام اب دیزی سے تکمیل کی جانب گمزن ہے پاس ٹریک ڈیویلپنٹ کسار الحمراہ میں زریعالہ پنجاب چوہدری پرویز اللہی انصداد بدنوانی کے عالم دین کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں سب سے پہلے میں بریگیڈی صاحب کی ساری ٹیم کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے دو سو اٹھتیس عرب کی محنت کوشش سٹریٹیجی اپنا کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے جبکہ میں نے وان ون ٹو ٹو کے جتنے تھے اہلکار وہ ایون ٹریفک وارڈن وہ اور خاص طور پر پولیس کا رسک اللہ جو یہ ہے بہت آپ کا تو بہت زیادہ رسک ہے تو آج ہی میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور مجھے تو یہ اور میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمارا جو اتصاب ہے ویسے تو پہلا ایکشن میں نے سیمیٹی سیمن میں لڑا تھا اس وقت سے آن ہی ہے اور اس کے بعد ایٹی تھری میں پھر لگاتار ہر حکومت جو آئی ہے اس نے شوق پورا کیا اتصاب کا اتصاب ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان یہ کہتے ہیں جس کی یہ سزا ہوگی اس کی بڑھا دیں اس کی بڑھا دیں جب تک اندر سے اس کو واضنی آئے گی آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہونا چاہیے تو پھر آپ یہ کام کرتے وقت اپنا ہاتھ روکیں گے اور سو بار سوچیں گے کہ اس کا ایفیکٹ ہماری اولاد پر کیا ہوگا ہماری نسلوں پر کیا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جب رک جاتا ہے تو پھر اللہ کا ہاتھ آپ کی اوپر آ جاتا ہے اور برکت کا کام شروع ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں سے آپ کو پیسے آ جائیں گے اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف جہاد جو ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو کرپشن ہو نہیں سکتی سوچی نہیں جا سکتی اور آپ کا کام بھی آدھا رہ جائے گا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے پتایا گیا کہ کچھ قوانین جو ہیں بہت پرانے ہو چکے ہیں کچھ قوانین کے اوپر ریو کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے ان سے کہا ہے باسی صاحب بھی یہاں ساری ٹیم بیٹھی ہیں سیکسی صاحب بھی ہیں میں نے کہا کہ آپ لائیں انشاءاللہ گورنمنٹ کو پنجاب آپ کی پوری سپورٹ کرے گی اور اسمبلی میں انشاءاللہ ہم پوری لیجسلیشن ہو اگر قانون میں کمی ہے تو وہاں انشاءاللہ ہم پوری کریں گے اگر عدالتی نظام کے حوالے سے تو کچھ چیزیں چاہیے تو وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں اس میں کچھ چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں عدالت کے ساتھ ملک کی حاطر قوم کی حاطر جیسا کہ ابھی ہمارے جو قائد ہیں عمران خان صاحب تو چیر میں نے طریقہ انصاف کے انہوں نے بتائی ہیں چیزیں تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم ایسے ایسے لاز بھی آگے بہت سارے لے کے آئیں ہر جگہ لے کے آئیں ریفارمز کا ایک پورا اجنڈا ہے ہمارا ابھی ساڑھے تین ماہ ہوئے ہیں لیکن ایک ریفارمز کا اجنڈا ہے کیونکہ میرا یہ ہر وقت سوچ ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ چیز ملتی ہے وہ آپ کا امتحان بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے آپ کا شروع عام آدمی غریبات مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد یاسین سے یاسین بتائیے گا مزیدوں کے پیغام میں ان کا کیا کہنا تھا جاتی ہیں آج کے دن کا مقصص کرپشن کے خلاف عام کم میں شعور پیدا کرنا ہے صحیح اور غلط میں تصریق ہمارے کردار کا امتحان ہے بدلوانی معاشی اور سماجی ترقی پر منفی سرات مرتبہ کرتی ہے شفافیت کو فروغ اور دینا وقت کی اہم ضرورت ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا جن ممالک نے ترقی کی ہے ان میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالنس پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ترانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے مطابق مسلم نون کے ادوار میں کرپشن کی شرعہ میں نمائیہ کمی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ کرپشن ختم کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی برابر کی ذمہ داری ہے نیم میں یہ بہت بڑی ذمہ داری عید ہوتی ہے کہ وہ اس پر اس بات کے جگینی بنائے کہ ایک عظیم مقصد کا عامل یہ ادارہ کسی کے ہاتھ کا علاقار نہ بنے نیم کو اپنا وقار برقرار رکھنے کے لئے ساتھ دوسروں کی عزت کا بھی خیار رکھنا چاہیے شکریہ یاسین چیرمین تحریک انصاف عمران خان الحمرہ میں انصداد بد انوانی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے ویڈیو لنگ خطاب کر رہے ہیں آپ بھی ملائزہ کیجئے تو جو امیر ملک ہیں طاقت پر چور کو ایم آر ہو جائے دیتی اور طاقت پر کی چوری کا ہوتا ہے ایک منتماع تاب ہوتا کیونکہ چھوٹا چور کی پر پیسہ چوری کر کے وہ پیسہ کیا کرے گا چوری کر کے زمین میں اپنے گھر کے میں سے تباہ دے گا لیکن جب اربوں روپائی تو چوری ہوتی ہے اور وہ طاقت پر کرتا ہے یعنی وہ وزیر کرتے ہیں پرائم ارسل کرتے ہیں تو وہ جو چوری ہے وہ پھر ملک سے بہت زالی تو پہلے چوری کر کے ایک منتماع نقصان ہوتا کرپشن کرپشن وہ ہوتا ہے جو ملک کا پیسہ چوری ہوتا چوری وہ ہوتی ہے جو کہ میرے لئے یعنی ایک ایک فرنڈ بھی چوری ہوئی تو جو طاقت جب ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے اور وہ اربوں میں ہوتا ہے تو اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دوسری طرح نقصان ہوتا ہے ملک ایک کہ وہ پیسہ اگر وہ ملک میں رہے تو وہ اسے نوکلیاں اسشتیاں اسے سید تعلیم میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اور دوسرا کہ جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ڈالرز لے کے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے اس کا مطلب جو سب سے بڑا مصرہ غریب ملکوں کا محکمہ ریلوے کے ملازمین کے مشکلات کم نہ ہو سکی ریٹائر ملازمین کی پینشن اور ملازمین کے تنخواہیں ہر ماہ لیٹ ہونے لگی ہیں ریلوے ملازمین کا تنخواہیں لیٹ ہونے پر ریلوے سٹیشن پر احتجاج ملازمین کی ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی بھی سامنے آئی ہے آپ کو اپڈیٹ کرنے ہیں محکمہ ریلوے سے کہ ملازمین کی مشکلات ریلوے میں کم نہیں ہو سکی فاہد امین سے بات کریں جی فاہد ملازمین کی مشکلات ہیں کہ کم ہوتی دکھائی نہیں ریٹائر ملازمین کی پینشن اور ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ ہر ماہ تاخیر کا شکار ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج ریلوے ملازمین نے تنخواہیں لیٹ ہونے پر ریلوے سٹیشن پر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے ریلوے پریمی یونین لاہور ڈویجن کے صدر فیاض امر شہرات میں دیگر جو ہے وہ پریمی یونین کے رینما بھی احتجاج میں شریک ہوئے ملازمین کی جانب سے ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی ان کا کہنا کہ ہر ماہ تنخواہیں اور پینشن کئی کئی روز جو ہے وہ تاقیر سے دی جاتی ہیں بزرگ پینشنر اور ملازمین چیدید عزیت کا شکار ہے ریلوے انتظامیہ ملازمین کا معاشی استحصال کر رہی ہے سنہا کیے فہد شکریہ لاہور سمیت دیگر تعلیمی بورڈز نے امتحانی فیس میں اضافہ کر دیا ہے امتحانی فیس میں سو روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے نا تعلیمی بورڈز نے فیس میں اضافے کی منظوری دے دی ہے فیس میں اضافے کا تعلیمی بورڈز جو ہے اسی حیصلے کے مطابق فیسوں میں اضافہ کریں گے اور سی سجیک جو ہے وہ پچاس سے سو اضافہ کیا گیا ہے اور اب پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں اگلے تعلیمی سال سے نئی فیسوں کے شیڈیول نیا جس شکر ہے اس کے مطابق ہی طلبہ سے امیدواروں سے فیسے حصول کی جائیں گی ہر سال چالیس لاک جو ہے وہ انتہانات میں طلبہ شرکت کرتے ہیں یہ سلانہ انتہانہ جب ٹیکنڈ اینول میں شرکت کرنے والوں کی دتادات ہے وہ اس کے رواہ ہے تو طلبہ کی جانت سے بھی یہ گلا کیا گیا ہے کہ اچھانا جو سینئر سبائی وزیر میہ آسلم اقبال سے سیاسی و سماجی شخصیات کی مراقعاتی منجاب میں جاری فلاحی پروگرامز اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا میہ آسلم اقبال نے کہا کہ الیکشن کا نام سنتے ہی امپورٹیڈ سرکار پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے لیاغت علی مزید بتائیں گے جی لیاغت شکریہ لیاقت پنجاب پبلک سرویس کمیشن پیپر لیگ سکینڈل کیس پر سماعت ہوئی انٹی کرپشن عدالت میں جج نہ ہونے پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے عدالت نے محکمہ انٹی کرپشن کے آفیسرز کو طلب کیا تھا نمان نور سے بات کریں نمان دوبارہ کب سماعت ہوگی جی انٹی کرپشن عدالت میں پنجاب پبلک سرویس کمیشن پیپر لیگ سکینڈل کیس پر سماعت ہوئی جبکہ پیپر لیگ سکینڈل کیس پر دوبارہ سماعت پندرہ دسمبر کو ہوگی جبکہ انٹی کرپشن کے موضوع موضوع جیس کی نہ ہونے کی باعث کیس میں کوئی بے شرف نہ ہو سکی جبکہ انٹی کرپشن عدالت کے جیوٹی جج نے اندر پتیش افتران انٹی کرپشن آف نے پی پی ایسی کی جو افتران ان کو آج طلب کر رکھا تھا جبکہ افتران نے ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی جی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تیاری مکمل کمیشنر لاہور محمد آمیر جان کہتے ہیں مردم شماری 21 جنوری کو شروع ہو کر 31 مارچ 2023 تک مکمل ہو گی نادرہ کی شنال سے ٹابلٹ کے جریعے مردم شماری ہو گی بلکل آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں اور کمیشنر لاہور کی ذریعہ تیسی حوالے سے اجلاس ہوا ہے انتظامات کا انہوں نے جائزہ لیا ہے کمیشنر لاہور محمد آمیر جان کہتے ہیں کہ مردم شماری 21 جنوری کو شروع ہو کر 31 مارچ 2023 تک